پریزیڈنٹ آنے والا ہے لاؤس سنٹوس کا تھوڑی دیر میں اور یہاں پہ میں اس کا سیکیورٹی انچارج ہوں دیکھ سکتے ہو یار تم لوگ کیا بڑیا قسم کا پروٹوکول اس کا یہاں پہ کھڑا ہے اور اس کے بعد سیکیورٹی بھی ایک دم ٹائٹ ہے یہاں پہ اور جو بھی بندہ آ رہے نا اس کی تلاشی کے لیے یہاں پہ پڑیا سا سسٹم لگا ہے وہ میں نے ایک میرے ٹھہر جاؤ کچھ گڑبر لگ رہی ہے ارے آفیسر کیا چل رہا ہے یہاں پہ ارے فریکلن سر دیکھو نا یار یہ بندہ تلاشی نہیں دے رہا آپ ذرا اس کی تلاشی خود سے لے لو ابے بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ ارے سر میں کسی تلاشی دوں میں تو پریزیڈنٹ کا خاص آدمی ہوں پریزیڈنٹ کا خاص آدمی ہوں ابے تم تو چپلوں کے اندر ادھر آئے ہوئے ہو اور تم کہتے ہو کہ تم پریزیڈنٹ کے خاص آدمی ہو ارے دیکھو سر بات ایسی ہے کہ میں پریزیڈنٹ کا سیکیورٹی گارڈ ہوں ابے کیا بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ کا سیکیورٹی گارڈ یہ پیچھے کون کھڑا ویا پہ ارے سر آپ کو پتہ نہیں ہے میں پریزیڈنٹ کا سچ میں سیکیورٹی گارڈ ہوں تم ذرا سائٹ پہ آونا پھر میں تم سے بات کرتا ہوں اس کی تلاشی مجھے خود لینی پڑے گی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہ کوئی عجیب سا بندہ ہے ابے آگے آو یار پیچھے دیکھو کافی زیادہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور تم آگے نہیں آرہے آر وارو سر ایک میں نے ٹرک جاؤ ایسے کیسے سیکیورٹی گارڈ جتے بھی بندے یہاں پہ آنے تھے ان سب کی تو لسٹ میرے کو کمیشنر نے دی تھی اور وہ تو آلموس سارے کے سارے آگے اور پریزیڈنٹ کے سیکیورٹی تو ساری کے ساری میرے پاس ہے پتہ نہیں یہ کونسا آگیا یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ ارے سر یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے آوے پھائی سپیشل ڈیٹیکٹر آئیے چپ چاپ کھڑے رہنا یہی پہ مجھے چیک کریں دو کہ تمہارے پاس کوئی ویپن وغیرہ تو نہیں ہے ارے نہیں سر کوئی ویپن وغیرہ نہیں ہے ارے پھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے کچھ گڑھ بڑھ لگ رہی ہے تمہارے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ تم کوئی ویپن لے کر ضرور آئے ہوگے نہیں نہیں سر میں تو کوئی ویپن نہیں لے کر آئے ہو ایک مرٹ ٹھہر جاؤ مجھے چاروں طرف سے تمہاری تلاشی لے رہے دو یہ سپیشل ایکوپنٹ ہے جس سے مجھے پتا لگے گا کہ تمہارے پاس کوئی ویپن ہے کہ نہیں ارے سر ابھی جب پریزیڈنٹ آئے گا نا آپ دیکھ لے نا وہ میرے کو سب سے پہلے ڈھونڈے گا یہاں پہ اوے پھائی میں تین چار دفعہ پریزیڈنٹ سے مل چکا ہوں لاؤس اینٹ آس کے لیکن میں نے تمہیں کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں دیکھا ارے فریکلن سر اس سے پہلے میں پیچھے ہو کے کھڑا ہوتا تھا نا کبھی آگے آیا ہی نہیں میں ابھی یار تم تو کلیر ہو لیکن تم کیسے سیکیورٹی گارڈ بن سکتے ہو اگر تو تم اس کے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں تو تمہارے پاس ویپن ضرور ہوتا ارے آفیسر بات سمجھنے کی کوشش کرو میں اس کا سپیشل سیکیورٹی گارڈ ویپن نہیں رکھتا میں تو بھائی اگر اس کے اوپر حملہ ہو گیا تو پھر تم اس کا خیال کیسے رکھو گے ارے سر آپ اس بات کو چھوڑو میں ایک دم کراتے وراتے جانتا ہوں ابھی پاغل ہو گیا یار یہ ابھی نکالو اس کو بھار یہاں سے ہاں سر میں نکالتا ہوں اس کو مجھے تو پاغل واغل لگ رہا ہے ابھی یہ باقی لائن کیوں نہیں چل رہی ارے فریکلن سر بلا رہا ہوں لیکن یہ لوگ آ نہیں رہے اچھا چلو ٹھیک ہے پریزیڈ کا ویٹ کرتے ابھی چلو شاباش نکلو یہاں سے نہ تو تمہارے پاس یہاں پہ کوئی ایسا کارڈ ہے جس سے مجھے پتہ لگے کہ تم پریزیڈ کے سیکیورٹی گارڈ ہو نہ ہی تمہارے پاس کوئی ویپن ہے اس لیے تم جا سکتے ہو تمہیں یہاں پہ الاؤ نہیں آنا ارے سر بات سمجھنے کی کوشش کرو اگر تو آپ نے مجھے یہاں سے بھیج دیا تو کافی زیادہ گھڑ بڑھ ہو جائے گی کو پتہ نہیں ہے کہ میں تو پریزیڈنٹ ہوئی نہیں اب جب باہر نکلوں گا نا تو بھائی سارے کے سارے لوگ ایک دم پریشان ہو جائیں گے کہ پریزیڈنٹ کدھر چلا گیا ابھی ڈر کس لی گئے ہو لگتا ہے پلین میں نے کافی زیادہ آگے اتار دیا لو بھائی پریزیڈنٹ آگیا لو سینٹوس کا ایک منٹ بھائی یہ کیا بن کے آگیا پریزیڈنٹ یہاں پہ پریزیڈنٹ تو نہیں ہے یہ ابھی بھائی تم کون ہو یہاں پہ ارے پیچانو یار میں پریزیڈنٹ ہی ہوں نہیں 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 تم پریزیڈنٹ نہیں ہوں ابھی یہ لوگ کون ہیں یہاں پہ ارے سر ہمیں کیا پتہ کون ہے یہ آپ خود ہی دیکھو نا بھائی میرے کو تو یہ جوکر لگ رہا ہے بھائی سلسلٹ بتا دے تُو کون ہے اور لو سینٹوس کا پریزیڈنٹ کدھر ہے یہ پلین کس کا ہے پلین تو پریزیڈنٹ کا ہی ہے تو بھائی میں ہی تو پریزیڈنٹ ہوں نہیں بھائی تو کاسے پریزیڈنٹ آ گیا ماسک اتار اپنا ارے ماسک تو میں نہیں اتاروں گا ماسک تو بیٹا تجھے اتارنا پڑے گا نہیں نہیں بھائی ماسک میں بالکل نہیں اتاروں گا کیونکہ یہ میرے موں کیوں پر بالکل فکس ہوا ہے ارے بھائی تم پریزیڈنٹ نہیں ہو اب پریزیڈنٹ کدھر گیا ہمارا ارے سر ہمیں کیا پتہ ہے پریزیڈنٹ کدھر گیا آپ یہاں پہ سیکیورٹی انچارج ہو بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن میں پلین کے اندر تو نہیں تھا نا میں تو ادھر تھا پلین کے اندر سے تو یہ نوبڑا جوکر نکلا ارے سر اس کو ارے اس کر لیو پھر آپ اس کو ارے اس کر لیا تو گڑھ بڑھنا ہو جائے نا پکی بات ہے نا کہ جوکر ہمارا پریزیڈنٹ نہیں ہے ارے سر جوکر کیسے ہو سکتا ہے آپ کبھی پریزیڈنٹ سے ملے نہیں ہو کیا بھائی بہت دفعہ ملا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ پریزیڈنٹ کو کیا ہو گیا بولانا میں ہی تمہارا پریزیڈنٹ ہوں بھائی تمہارا بندو بس کرنا پڑے گا سچ سچ بتا دو کہ تم ہو کون یہاں پہ ارے سر بات سنو میری ہاں کیا ہو گیا ارے سر یہ پریزیڈنٹ نہیں ہے تمہیں کیسے بتا ارے سر مجھے ابھی ابھی کال آئی ہے کیا آپ بات کرے ہو لاؤس انٹوس کا پریزیڈنٹ کیڈنٹ کیڈنپ ہو گیا تو بھائی یہ کون ہے سر یہ تو وہی بندہ ہے جس نے کٹ ڈائپ کیا ہوگا ارے لگتا ہے تمہیں سمجھ آ گئی کہ بھائی میں ہی پریزیرنٹ نہیں ہوں یہاں پہ اور اب تمہارا پریزیرنٹ مرے گا بھائی ضرور مرے گا لیکن تم لوگوں نے ہمارے پریزیرنٹ کو کہاں پہ چھپا کے رکھا ہوئے میں کس لیے بتاؤں میں کوئی پاغل ہوں ابے بھائی گڑ بڑھو گی ارے سر کیا کرنا ہے اب اس کا اس کو ارس کر کے لے کے جاتا ہوں میں پولیس سیشن کے اندر اس کے بعد بھائی اس کی میں کروں گا وہاں پہ ٹھکائی اچھی خاصی پھر یہ ضرور بولے گا ارے سر اگر نہ بولا تو نہ بولا تو بھائی سیدھی سیدھی گولی وہ بھی اس کے سر میں ارے سر کیا بات کرے ہو تو پھر پریزیرنٹ کیسے ڈھونے گے ہم لوگ ابے پریزیرنٹ کو ڈھونڈ لیں گے تم لوگ سنو سارے کے سارے میری بات ارے ہم تمہارے سے آرڈر کس لے لیں یہاں پہ کیا مطلب میرے سے آرڈر کس لے لوگے تم لوگ پولیس کمیشنر نے میری یہاں پہ ڈیوٹی لگائی بھی تھی کہ میں پریزیرنٹ کا سیکیروٹین چارج ہوں اس لیے تم لوگوں کو میرے سے آرڈر لینا پڑے گا ارے سنو میری بات ذرہ کان کھل کے تم ہم لوگ آرمی آفیسرز ہیں ہم لوگ تم سے آرڈر بلکو لے لیں گے اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہاں پہ گڑ بڑ ہوئی رکھی ہے چلو ٹھیک ہے نا مانو میری بات آفیسر اس جوکر پہ ذرا نظر رکھو نا میں ابھی اپنی کار لے کر آتا ہوں اس نوبڑے کو سبق سکھانا ہی پڑے گا پولیس سیشن جا کے تینگ گوڑ یار یہاں پہ کوئی حملہ نہیں ہو گیا لیکن پریزیرنٹ ہاں بھائی غیب ہو گیا یہاں سے ایک منت ٹھہر جو اس نوبڑے کو ایرس کر کے لے کے جاتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے گھر کے اندر کیوں کہ میرے گھر کے اندر بنا ہوئے لاؤس سنٹ آس کا سب سے بڑیا والا پولیس سیشن وہاں پہ جا کے بھائی پھر اس کی آجے گی شامت جب تک یہ بولے گا نینا بھائی اس کو میرے بہت زیادہ مارنا ہے وہاں پہ ارے فریکلنٹ سر کیا کرنا ہے پھر آبے ٹھوکنا ہے اس کو اور کیا کرنا ہے کیا مطلب ابھی گولی مار دوگے آبے نہیں بھائی گولی نہیں ماروں گا چل بھائی یو آر انڈر ایریس ارے کیا بات کرے ہو میں کہاں سے انڈر ایریس ہو سکتا ہوں جا کے اپنے پریزیڈنٹ کو ڈھونڈو چلو شاباش لیکن تم لوگوں نے پریزیڈنٹ کو کڈ نیپ کہاں سے کی ہے ارے بھائی اگر تیرے کو بتانا ہوتا تمہیں پہلے نہ بتا دیتا بات تو خیر تمہاری بھی ٹھیک ہے چلو شاباش ایریس کر کے لے کے چلو اور دیکھ لو کیا کر سکتے ہو تم میرے ساتھ لیکن میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتانے والا آج ہو پھر چپ چپ کار کے اندر بیٹھو ہاں ہاں بیٹھوں گا بیٹھوں گا مجھے تو میرے ساتھیوں نے پہلی بتا دیا تھا یہ تمہیں ماریں گے نہیں ایریس کریں گے اس لیے تو بھائی میں تمہارے ساتھ بیٹھ گیا ورنہ تو میں یہاں پہ ایک دم سے آ کے تمہاری سارے کے سارے پروٹوکول کو تباہ کر دیتا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں ابھی پہلے جانے دو نا ذرا پولی سیشن وہاں پہ جا کے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فرینکلن کیا چیز ہے ارے تمہارا نام فرینکلن ہے کیا ہاں بھائی میرا نام ہی فرینکلن ہے اچھا بڑا نام سن رکھ ہے میں نے تمہارا کافی سارے لوگوں کو تم نے سیٹ کیا ہوئے میں نے بہت سارے گینگ سرز کو بھی مارا ہوئے ہاں ہاں سب پتا ہے مجھے لیکن تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کیوں میں تم لوگوں کا کیوں نہیں کچھ بگاڑ سکتا ارے بھائی کیونکہ ہم لوگ کافی زیادہ سٹرونگ ہیں تم مجھے گولی بھی مار دوگے نا تب بھی میں نہیں بتاؤں گا کہ لاؤس سنٹوس کا پریزیڈنٹ ہے کدھر ابھی لیکن تم لوگوں نے اس کو اٹھایا کدھر سے وہ تو دوسرے کنٹری کے ٹریپ کے اوپر گیا ہا تھا ارے بولا نا کچھ بھی نہیں بتاؤں گا میں تمہیں جو مرضی کر لو تم چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں بھائی بتائے گا تو صحیح ارے کچھ بھی نہیں بتاؤں گا کچھ بھی نہیں بتاؤں گا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کار تمہیں چلانے آتی نہیں ہے اور تم میرے سے یہاں پہ پوچھ گچھ کروگے ارے جا بھائی جا پہلے جا کے کار چلانا سیکھ لے پائی ایک دفعہ مجھے گھر پہنچنے دینا پھر میں تیرے کو بتاتا ہوں کہ مجھے کار چلانے آتی ہے یا پھر پولیس کا ڈنڈا کیا بات کر رہے ہائی میں تیری یا پھر ٹھکائی لگاؤں گا پولیس کے ڈنڈے سے ارے جو مرضی استعمال کرو میرے کو کوئی ٹینچن نہیں ہے میں کافی زیادہ اوپی ہوں ابھی چل نکل تو کہاں سے زیادہ اوپی آگیا ایک دفعہ بس پولیس سیشن جانے دے وہاں پہ جب میں تیرے کو لوک اپ کے اندر بند کروں گا تو بھائی خود با خود سارے کے سارے بندے بول پڑتے وہاں پہ کہ انہوں نے کیا کی ہے تو بھائی تو کیا چیز ہے ہاں ہاں یہ شوق بھی پورا کر لے اپنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولے گا بھائی تو ضرور بولے گا چل بھائی دیکھ لیتے ہیں ارے بھائی یہ کدھر لے کے جا رہے ہو تم مجھے بھائی میرے گھر کے اندر میرا اپنا پولیس سیشن ہے کیا بات کرے ہو تمہارا اپنا پولیس سیشن بھائی کافی لمبی سٹوری ہے ابھی تم پہلے چلو نا میرے گھر والے لوک اپ کے اندر کیا بات ہے بڑی پولیس فورس کھڑی کیویا تم نے تو بھائی پولیس سیشن ایسا ہی ہوتا ہے نا تو تمہارے پاس پولیس والی کار کیوں نہیں ہے بتاتا ہوں بتاتا ہوں بھائی لوک اپ کولر اس کو اندر بند کر دے ارے سر یہ ہے کون ایک نمبر کا گھنڈا ہے بھائی اس کو جلدی سے اندر کر میں آتا ہوں ذرا دو منٹ کے اندر ارے لیکن سر ایسے کیسے آپ نے تو کوئی ایف آئی آری نکاٹی پھائی گڑ بڑ ہوگی یار تم لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھتے ایک دفعہ کی ارے سر ہوا کیا یہ تو بتاؤنا ابھی اس نے پریزن کو کیڈ اپ کر رکھا یہاں پہ کیا بات کر رہے ہو سر میں بالکل ٹھیک بول رہا ہوں فٹا فٹ سے اس کو بند کرو اندر ٹھیک ہے سر ابھی بند کرتے ہیں ہم لوگ اس کو اوکے اوکے ٹھیک ہے میں آتا ہوں ذرا نیچے چاپ کو دیکھ کے ارے سر جلدی آجانا میرے کو یہ کافی زیادہ خطرناک لگ رہے آہاں دیکھ لیتے ہیں ابھی چاپ کے درگیا اور سنچین بھی غائب ہے بھائی کیا چل رہا ہے یار یہاں پہ نہ تو یہاں پہ سنچین ہے اور نہ یہاں پہ چاپ ہے چلو بھائی تھوڑی دیر کے اندر جب گھر آئیں گے نا تو دیکھ لوں گا میرا خیال ہے باہر سٹریٹ کے اندر یہ لوگ سائیکل چلانے کے لیے نکلے ہوئے ہوں گے کیونکہ سائیکل بھی نہیں کھڑی بھی ان کی ابھی بھائی سنچین چاپ کدھر گئے ارے سر وہ تو چلے گئے سائیکل چلانے اوکے ٹھیک ہے ارے سر اس کا کیا کرنا ہے اس کا تم لوگوں نے کچھ نہیں کرنا ہے اس کا جو بھی کروں گا میں خود سے کروں گا ٹھیک ہے فریکلن سر دیکھ لو کیا کرنا ہے بھائی تیرے کو میں لاس چانس دے رہا ہوں میرے کو سچ سچ بتا دے کہ لاس سنٹوس کا پریزنٹ کدھر ہے بولا نا بھائی کچھ بھی نہیں بتاؤں گا میں اچھا ٹھیک ہے لگتا ہے کار میں سے ڈنڈا نکالنا ہی پڑے گا مجھے تو بھائی کار کی بیک سیٹ کے اوپر ڈنڈا پڑا ہوا تھا اب تو ضرور بتائے گا ارے ارے اس ڈنڈے سے تو مجھے ذرا ڈر نہیں لگتا سارے ایسے شروع میں بولتے ہیں اب تیرے کو میں بتاؤں گا کہ بھائی میں ہوں کون ہے کہ لاس سنٹوس کا پریزنٹ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ایک سٹی کے لیے اور وہ پورے کا پورا سٹی کنٹرول کرتا ہے تیری وجہ سے اگر بھائی اس کو کچھ ہو گیا تو میری نوکری چلی جائے گی لگتا ہے بھائی بہوش ہو گیا یہ یہاں پہ اور میں ابھی اس کے اٹھنے کا ویٹ کروں گا جیسی اٹھے گا نہ چھوڑوں گا نیمے اس کو پتہ نہیں کب اٹھے گا یار یہ تو کیا سمجھتا ہے تھوڑا سا مار کے میں در جاؤں گا دوبارہ سے کھڑا ہو گیا یہ تو دوبارہ سے بھیوش ہو گیا پتہ نہیں بھائی بار بار کس لی بھیوش ہو رہا ہے بھائی بھائی پانی لے کر آو اس کو اٹھانا ہے میں نے یہاں پر جب تک بولے گا نی چھوڑوں گا نیمے اس کو ارے سر ابھی لے کر آتا ہوں میں بھائی جلدی لے کر آ ارے میں تو کھڑا ہو گیا ابھی یار یہ کیوں نہیں بول رہا بھائی تو سچ سچ بتا دے کہ پریزیڈنٹ ہے کدر ہتے لی بھی رکھ کر یہاں پر آئے ہوئے اب کوشش کرتا ہوں کہ اس سے بلوا گئی رہا ہوں چال شاباش صحیح طریقے سے بتاتا ہے کہ نہیں نہیں بتاؤں گا بھائی نہیں بتاؤں گا ابے مارنے کے لیے آ رہا ہے کیا مجھے یہ لے بھائی لگتا ہے پھر سے بے ہوش ابے یار کدھر فس گیا میں ابے مجھے تو لگتا ہے یہ مر گیا اس کا خون نکلایا یار پہلے بھی خون نکلاوا تھا لیکن میں تو اس کو بول بول کے تھا کیا تھا بھائی بتا دے بتا دے لیکن اس نے اب بتایا ہی نہیں لیکن اب کیا کروں یار میں یہ تو ہو گئی گڑ بڑ یہاں پہ ارے فریکلن سر پانی چاہیے کہ نہیں پھائی پانی نہیں چاہیے اب میرے کو چاہیے یہاں پہ ایمبولنس کیا بات کرے ہو مار دیا گیا اس کو پھائی مارنا پڑا اور کیا کروں میں ارے فریکلن سر گڑ بڑ کر دینا اب آپ نے پھائی میں کیا کر سکتا تھا مجھے کیا پتا تھا یہ اتنا زیادہ نوبڑ ہوگا میں تو سمجھ رہا تھا یہ مار کھاتا رہے گا شروع بھی اس نے کافی زیادہ مار کھائی ارے فریکلن سر کیا کر دی اب آپ نے یہ تو بہت بڑی گڑ بڑ ہوگی اب ہمارے اوپر انکوائری کھل جائے گی آرے فائی کیو ٹینچل لے رہا ہے جب ریپورٹ ہی نہیں لکھی تو کیسی انکوائری اور ویسے بھی اس نے لاؤس سنٹوس کا پریزن کیڈنیپ کیا بھائی یہاں پہ ایسے تھوڑی انکوائری کھل جائے گی لیکن فریکلن سر لیکن یارے گڑ بڑ ہوگی ابھی بولنا بھائی کیا گڑ بڑ ہوگی تو ہے کدھر اس ٹائم ارے میں پولیس سیشن کے اندر ہوں اچھا ٹھیک ہے میرے گھر آ سکتے کیا ہاں بھائی آج ہوں گا کوئی گڑ بڑ ہے کیا بھائی بہت بڑی گڑ بڑ ہوگی ہے ارے کیا ہو گیا یہ تو بتانا یار مجھے آج جیوٹی ملی تھی پریزن کا سیکیورٹی انچارج بننے کی ہاں تو پھر کیا ہو گیا یہ تو کافی اچھا کام ہے اس کی سیکیورٹی بڑیا کر کے رکھی بھی تھی لیکن بھائی جس ٹائم وہ واپس آیا نا تو یار اس کے پلین کے اندر سے جوکر نکلا کیا بات کر رہے جوکر نکلا کیا بھائی یہی تو گڑ بڑ ہے بتا کیا کروں میں ارے تو جوکر کو پکڑ اور اسے پوچھ ارے بھائی پکڑ کے لے کر آ گیا تھا پولیس سیشن کے اندر بند بھی کر دیا تھا لیکن بھائی اب زیادہ گڑ بڑ ہوگی نا ارے اب کیا ہو گیا یار میں نے اصل میں اس کی ڈنڈے سے پٹائی لگا دی ارے پھر ابے یار وہ مر گیا کیا بات کر رہے فریکلین کیا بات کر رہے تیری نوکری بھی چلی جائے گی تیرے اوپر انکوائری بھی کھل جائے گی ابے ٹریور ٹینچن نہ لے نوکری کی ٹینچن نہیں ہے اور انکوائری تو کھل بھی نہیں سکتی نا کیونکہ میں نے تو اس کی ریپورٹ ہی نہیں لکھی تھی لیکن فریکلین تو پریزن کا سیکیورٹی انچار جو بناوا تھا ہاں بات تو تیری بھی ٹھیک ہے کیا کروں پھر میں ارے فریکلین رکھ جا میں تیرے پاس آتا ہوں پھر کوئی اس کا بند ہو بس کرتے ہیں اوکے ٹھیک ہے یار جلدی سے آ جا ارے آ رو آ رو دو منٹ رک جا صحیح صحیح ویٹ کر رہا ہوں میں تیرا چلو بھائی ٹریور اب آ جائے گا تو کام ایک دم مست ہو جائے گا ارے فریکلین سر اب کیا کرنا ہے تجھے بولا تھا ہم بولے ہم اس کو بلا بلایا نہیں کیا ابھی تک اپ ہوا ہے لیکن سر ابھی تک ٹی وی پہ تو بتایا نہیں انہوں نے کیا مطلب ٹی وی پہ اس بات کا ابھی تک کسی کو نہیں پتا کیا نہیں سر ابھی تک ٹی وی پہ بھی کچھ نہیں بتایا اور ڈیوز پہ بھی کچھ نہیں آیا میں نے تو ابھی گوگل بھی کر کے دیکھا تو ہمارا پریزنٹ تو ابھی تک بالکل ٹھیک ہے ہمارا پریزنٹ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے سر کے ڈیپ ہوئے نا مرا تو نہیں ہے وہ بات تو خیر تمہاری بھی ٹھیک ہے لیکن ٹھہر جو ویٹ کرنا پڑے گا ٹریور کا جیسی ٹریور آئے گا نا تو بھائی پھر ہی پتا لگے گا کہ آگے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے فریقلین سر دیکھ لو کیا کرنا ہے اوکے صحیح ہے ابھی یار پتا نہیں فریقلین نے کیا کر دیا یہاں پہ میرے کو کافی زیادہ امرجنسی میں بھولائی ہے اور پتا تو رہا تھا کہ وہ پریزنٹ کیٹنپ ہو گیا ایسے کیسے کیٹنپ ہو سکتا ہے یار پریزنٹ پریزنٹ تو کافی زیادہ سیکیورٹی کے اندر ہوتا ہے جس نے بھی اس کو کیٹ ڈیپ کیا ہوگا نا کافی بڑا گینگ سر ہوگا یا پھر کافی زیادہ سٹرونگ ہوگا یہ تو اب فریقلین کے پولیس سیشن کے اندر جا کہ ہی پتا لگے گا بھائی آلموس پہنچ تو گیا ہوں میں یہاں پہ یہ کھڑا ہوئے فریقلین ارے فریقلین بھائی کیا کر دیا تُنے ارے تجھے بتایا تو تھا میں نے کہ بھائی گڑ بڑ ہوگی ارے دیکھنے دیکھ گڑ بڑ ہوئی کدھر ہے بھائی یہ تو لاؤس گینگ کا بندہ ہے تجھے کیسے پتا ارے بھائی لاؤس گینگ جو ہے نا آج کل ماسک پین کے کام کر رہے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ سارے کے سارے ماسک منگوائے ہیں اور یہ سارے کے سارے مو کے اوپر چپک جاتے ہیں ایک دم مسک کر کے اور بھائی یہ پھر اترتے بھی نہیں ہیں کیا بات کر رہے ٹریور ارے ایک دم صحیح بول رہا ہوں میں یہ تو ہو گیا پرابلم کیونکہ یہ لوگ کافی زیادہ خطرناک ہیں اور یہ لوگ بہت زیادہ کوانٹیٹی کے اندر ہیں مطلب یہ کہ بہت زیادہ ہیں یہ لوگ پورے کے پورے لاؤس سنٹوس کے اندر پھیلے میں ہیں ان کو پکڑنا بہت زیادہ مشکل ہے تو بھائی اب پریزینڈ کو کہاں سے ڈھونڈیں گے یہ تو بھائی اب سوچنا پڑے گا نا ٹریور یار جلدی سوچ جلدی کیونکہ اگر تو کسی اور کو پتا لگ گیا یا پھر کمیشنر کو ہی پتا لگ گیا تو بھائی بہت زیادہ گڑ بڑ ہو جانی ہے فریزینڈ یہاں پہ کڈنیپ ہے اور جسے ایک بندے کو پتا تھا اس کو تُو نے یہاں پہ مار ڈالا ابے میں تو سمجھ رہا تھا اس کی پٹائی کروں گا تو یہ بول دے گا لیکن بھائی مجھے کیا پتا تھا یہ تو جلدی مر جائے گا ارے فریزینڈ اب کیا کرنا یہ سوچ تو بھائی میں نے تجھے یہاں پہ پھر کسی بلائیا ہے جلدی سے سوچنا پھر فریزینڈ یار ایک اور کام کرتے ہیں آرمی کی ہیلپ لیتے ہیں بھائی میں نے آرمی کی ہیلپ بھی لینے کی کوشش کی تھی ائرپورٹ کے اوپر انہوں نے پہلی بول دیا کہ یہ والا میٹر ہمارا نہیں ہے ہمیں آرڈر دینے کی ضرورت نہیں ہے کیا مطلب تُو نے ان کو آرڈر دیا تھا کیا بھائی اور کیا کرتا میں میں نے ان کو بولا کہ یا پریزینڈ کیڈنیپ ہو گیا تو کوئی ہیلپ کرو ہماری انہوں نے بولا نہیں بھائی صاحب ہم لوگ بلکل ہیلپ نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی انوالویںس کے اندر بھائی مجھے نہیں پتا ابھی جو بھی ہے اس کو سیدھا کرنا ہے تُو نے آپ ریکنے دیکھ میں بھی سیدھا نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو لاؤس سینٹوس کا شیرف ہونا اور تُو پولیس آفیسر ہے ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم تو ہے نہیں کہ ہم بندہ ڈھونڈ سکیں تو بھائی یہ کام پھر کون کرے گا دیکھ یا تو پھر یہ ایف بی آئی والے کریں گے ایف بی آئی والے بھی بھائی وہیں پہ کھڑے تھے لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں بولا اس کا مطلب وہ بھی انوالو ہیں آرمی والوں کے پاس بھی یہ بھلا سسٹم ہے کہ وہ بندہ ڈھونڈ سکیں انہوں نے بھی نہیں ڈھونڈا پھر بھائی یہ کی بندہ رہ جاتا ہے پورے کے پورے لاؤس سنٹ آس کے اندر اور وہ کون ہے ارے کون ہے یار وہ ہمارا بچپن کا دوست نہیں ہے چھوٹا موٹا سا جو ہوتا تھا موٹا سا ہوتا تھا اور چھوٹا سا ہوتا تھا ابے نوبڑے لسٹر کی بات کروں میں ابے ہاں یار لسٹر کے پاس چلتے ہیں نا آ تو بھائی چلنا کسیس کا ویٹ کر ہے بیٹ جا ٹریور فٹا فٹ سے کار کے اندر چلے لسٹر کے پاس ہی ہم لوگ آ گیا بھائی آ گیا میں ابے پیچھے کسی بیٹھ رہے تو ارے بس ویسے ہی پیچھے بیٹھ رہا ہوں چل جانے دے تو اوکے صحیح ہے تجھے یقین ہے کہ لسٹر ہماری ہیلپ کرے گا ارے بھائی یقین تو مجھے کسی بات پہ بھی نہیں ہے بس تو جانے دے لسٹر کی طرف بتا دیا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو بھی اٹھا کے ہم لوگ گلوک اپ کے اندر بند کر دیں گے پولیس کی بھی پاور ہوتی ہے یار کوئی وہ تو بھائی مجھے نظر آ گی آج ابے وہ تو تُو نے غلطی کر دی نا یہ کام تو تیرے کو نہیں کرنا چاہیے تھا بھائی اب ہو گیا جو بھی ہونا تھا اب صرف اور صرف ہم نے یہاں پہ پتہ کرانا ہے کہ پریزنٹ کدھر ہے جب تک پریزنٹ کی جان نہیں بچے گی تب تک بھائی کچھ بھی سالوڈ نہیں ہونے والا یہاں پہ ایک تو پریزنٹ کی جان چلی گی وہ بھی جب میں جب اس کی سیکیورٹی کا انچارج بنائی ہے انہوں نے اس لیے تو گڑ بڑ ہے کافی زیادہ صحیح کہہ رہا ہے فریکلین لیکن یہ لاؤس سنٹوس ایک دم خالی کس لی ہو گیا ہے میرا خیال ہے بھائی سارے کے سارے لاؤس سنٹوس کے اندر خبر پھیل گئی ہوگی کہ لاؤس سنٹوس کا پریزنٹ یہاں پہ کڈنیپ ہو گیا ہے ہاں فریکلین ہو سکتا ہے سارے کے سارے لوگ در کے بیٹھ کے ہوں گھر کے اندر کہ بھائی جب پریزنٹ کڈنیپ ہو سکتا ہے تو باقی کے لوگ کیوں نہیں ہو سکتے بات تو خیر تیری بھی ٹھیک ہے یا پھر ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ گینگ سر کے لوگ آگ ہیں اور انہوں نے لاؤس سنٹوس کو ایک دم خالی کرا دیا ہو کیونکہ تجھے تو پتہ ہے نا لاؤس گینگ والے کافی زیادہ سٹرونگ ہیں ہاں فریکلین بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے تو مس کر کے جانے دن صرف اور صرف لسٹر کے گھر باقی کی ساری کہانی وہاں پہ سمال لیں گے اوکے صحیح ہے بس لسٹر کو گھر کے اندر ہونا چاہیے اب ایک گھر کے اندر ہی ہوگا نہیں ہوگا تو اس کو بھی ڈھونڈ لیں گے بھائی ابھی ہم آل ریڈی ایک بندے کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں اس کو کیسے ڈھونڈیں گے پھر ارے بولانا ڈھونڈ لیں گے تو کس لی ٹینچن لے رہا ہے چل صحیح ہے تو کہہ رہا ہے تو ڈھونڈ لیں گے ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا ایزیلی ملے گا ہمیں ابے ملے گا ملے گا ضرور ملے گا چل ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں ویسے یار پریزن کو کڈنیپ کر کے ان کو ملے گا کیا بھائی میرے کو کیا پتا ان کو کیا ملے گا جو بھی ملے گا یہ تو پریزن ملے گا تو پتا لگے گا نا بات تو خیر تیری بھی ٹھیک ہے بس آلموس ہم لسٹر کے گھر کے قریب ویسے پہنچ چکے ہیں ارے آلموس کدھر ابھی تھوڑا سا رہتا ہے یار ابے بولا نا تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے ہاں ہاں جانے دے سیدھا جانے دے اوکے اوکے صحیح ہے لو بھائی اب تو قریب پہنچ گئے نا ہم لوگ ہاں فریکرن بس یہ آگے والی سیر سے تُو نے لیفٹ لینا ہے اس کے بعد لسٹر ہوپ سو گھر کے ادھر ہی ملے گا ملے گا ملے گا ضرور ملے گا یار پریزینڈ ایک دفعہ مل جائے نا سارے کا سارا کام ایک دم مست ہو جانا ہے پائی میڈل لوں گا میبی ہاں بولوں گا نا یار کہ تُو نے میری ہیلپ کی ہم دونوں نے مل کے اس کو ڈھونڈا ہے ابے نوبڑے ڈنڈا تو اندر رکھ دے یہ نہ ہو کہ لسٹر دیکھتے ہی بھاگ جائے اس کو ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہے یار تو یار ہم لوگ لسٹر کو کال کر کے پہلے پوچھ نہ لیں ابے چھپ کر کے اندر جانے دے ہاں ٹھیک ٹھیک ہے جانے دے رہا ہوں میں ویسے تو وہ ہمیشہ ہی گھر کے اندر ہوتا ہے کہیں جاتا نہیں ہے ابے لسٹر کدھر ہے تُو ارے میں اندر ہیوں آہ بھائی کیسا یار تُو ارے ایک دم بڑیا ابے لیکن یہ تُو کیا کر رہا ہے ارے میں ڈھول بجانا سکھ رہا ہوں لیکن وہ کس لیے ابے تیری شادی پہ بجاؤں گا نا ابے ٹریور اس کی حرکتیں دیکھ ارے لسٹر یار ہمیں تیری ہیلپ چاہیے ہاں بھائی میرے کو پتہ ہے تمہیں ہماری ہیلپ چاہیے تب ہی تم دو لو میرے گھر آگے ورنہ تم لوگ میرے گھر کدھر آتے ہو چلو بھائی میں ڈھول بجاروں تم لوگ ڈانس کرو ابے ٹریور یار اس کو سمجھا ارے یار لسٹر ہماری ہیلپ کر دے ابے بولانا ضرور ہیلپ کروں گا ابے دیکھو میری بات سنو میں ڈھول بجاروں میں نے اس کو کدھنیپ نہیں کیا میرے پاس ستنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو کدھنیپ کروں بھائی مجھے پتہ ہے کہ نہ تو تیرے پاس ٹائم ہے اور نہ ہی تیرے میں اتنی ہمت ہے کہ تو اس کو کدھنیپ کرے گا لیکن بھائی تو اس کا پتہ تو بتا سکتا ہے کہ وہ ملے گا کدھر ہاں یہ تُنے اب کام کی بات کی یہ میں تیرے کو ضرور بتا دوں گا لیکن تجھے تو مل جائے گا میڈل اس کو ڈھونڈنے کا اور ٹریور کو بھی مجھے کیا ملے گا بھائی ایک دفعہ پریزن کو ڈھونڈ لیا نا پھر میں تیرے ڈھول کے اوپر ڈانس کروں گا ابے چل نکل ڈھول کے اوپر ڈانس کرے گا پہلے ایک کام کر ہاں بول کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے تو اپنی ویڈیو کے اوپر دس لائک مانگوالے اس کے بعد بھائی میں تیرا کام کر دوں گا ارے یار گائز کدھر پسا دیا اس نے مجھے تم لوگ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دو اور ہاں دس سبسکرائبر بھی چاہیے میرے کو ارے بھائی دس بندے چینل کو بھی سبسکرائب کر دو فٹا فٹ سے زیادہ نیچی ہے صرف اور صرف دس چاہیے ونہ تو یہ نوبڑا کچھ اور مانگ لے گا ہمارے سے نہیں مانگوں گا بھائی کچھ بھی نہیں مانگوں گا صرف اور صرف مجھے دس لائک چاہیے اور پھر دس سبسکرائبر چاہیے گائز یار فٹا فٹ سے کرو تاکہ یہ نوبڑا ہماری ہیلپ کرے اور ہمیں پھر میڈل بھی ملے یہاں پہ ارے بھائی نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ نہ تو چینل سبسکرائب ہو رہا ہے اور نہ ہی ویڈیو لائک ہو رہی ہے چلو شابہ ڈانس کرنا ہی پڑے گا چل ٹریور تو ڈانس کر ابے پاغل واغل تو نہیں ہو گیا میں شرف کا یہاں پہ چیف ہوں میں ڈانس کرتا وہاں پکڑا گیا نا ابے لیکن تجھے پکڑے گا کون ارے اس نوبڑے نے پورے کے پورے گھر کے اندر ہیڈن کیمراز لگائے ہوئے ہیں اور سیکرٹ لوکیشنز کے اوپر لگائے ہوئے ہیں اور بعد میں بھائی اگر تو اس نے ویڈیو وائرل کر دینا تو پہت زیادہ گڑ بڑ ہو جائے گی صحیح کہہ رہا کیا یہ لسٹر ہاں بول تو ٹھیک رہے ارے گائز فٹا فٹ سے کر دو یار کیا ہو گیا یار تم لوگوں کو ارے کر دیے کر دیے چل میں تیری ہیلپ کر دیتا ہوں اب مجھے صبح کا پتہ ہے کہ پریزنگ یہاں پہ کیڈنیپ ہو گیا اس لیے میں تم لوگوں کو اب سارے کا سارا پلان سمجھاتا ہوں لاؤس گینگ کا دیکھو میری بات سنو تم دونوں ذرا کان کھول کے لاؤس گینگ وروں نے پریزنگ کو کیڈنیپ کیا باہر کے کنٹری سے اور ہاں اس کے بعد انہوں نے اس کو شپ میں ڈالکے واپس لاؤس انٹوس کے اندر لے آئے لیکن تُو نے بھائی ہمیں کسی لیے نہیں بتایا اے مجھے کا پتہ تھا کہ تم لوگ اس کی سکیروٹی کے اوپر ہوگے میں نے تو تجھے نہیں بتایا کہ میں اس کی سکیروٹی کے اوپر تھا اے بھائی مجھے پتہ لگ گیا کہ تو اس کی سکیروٹی کے اوپر تھا کیونکہ Ôسی بندے کی ہوا نکلی بھی ہوتی جو کہ اس کی سکیروٹی کے اوپر ہو اچھا اب سنو میری بات تم دونوں ذرا کان کھول کے لاؤس انٹوس کا جو پریزیڈنٹ ہے نا وہ اس ٹیم ایک سیکرٹ بنکر کے اندر ہے اور وہ سیکرٹ بنکر آرمی کا بنایا ہوئے اب تم مجھے یہ بتا کہ اس کو آرمی نے کٹنیپ کیا یا لاؤس گینگ والوں نے کٹنیپ کیا ابے نوبڑوں پہلے میری بات سن لو اس کو کٹنیپ کیا لاؤس گینگ والوں نے اور جگہ جو دی ہے نا اس کو سیکرٹ والی وہ دی ہے اس کو آرمی نے کیا بات کرے ہیں ابے ایک دم ٹھیک بول رہا ہوں میں لیکن وہ سیکرٹ بنکر ملے گا کدر ابے میں اس کی لوکیشن بھیج جیتا ہوں لیکن ہاں ایک گڑ بڑے وہاں پہ اس کے اندر انٹر ہونے کے لیے تمہیں کافی زیادہ اس ڈور کو ڈھونڈا پڑے گا جہاں سے تم لوگوں نے انٹر ہونے ہیں کیا بات کرے ہیں ہاں فریکلن ٹھیک بول رہا ہوں میں کیونکہ مجھے ایک زیکٹ لوکیشن تو پتا جہاں پہ وہ لوگ پریزن کو لے کے گئے ہیں لیکن وہاں پہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ لوگ انٹر کیسے ہوئے اس سیکرٹ بنکر کے اندر ٹریور کر لیں گے نا ہم لوگ ارے بھائی کیا ہو کیا بڑے بڑے بینکس کے ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈورز کھولے ہیں یہ نوبڑا سیکرٹ بیس کیا چیز ہوگی اچھا چل ٹھیک ہے لوکیشن پھر بھیجے ٹریور کو ہم دونوں پھر وہی پہ نکلتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے بیسٹ آف لیک ابے بات سنو میری اب کیا ہو گیا یار ارے یار ادھر ویپنز لے کے جانا بغیر ویپنز کے مچ جانا کافی سارے گینکس ہر جوں گے ابے تم ٹینچن ہی نہ لو سارے کا سارا کام ایک دم بڑیا ہو جائے گا میری کار کے اندر ہر قسم کا ویپن پڑا ہوئے ہاں ہاں ٹھیک ہے تو نے ڈنڈے سے بندہ بھی مار دیا نا ٹریور اس کو کیسے پتا لگا میں نے ڈنڈے سے بندہ مار دیا ارے بھائی تیرے گھر کے اندر جو سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوئے نا اس کا بھی ایکسس میرے پاس ہے بھائی یہ تو کافی زیادہ گھڑ بڑ ہے تو نے تو پورے کے پورے لاؤس سنٹ آس کے سی سی ٹی وی کیمرہ اس کو ہیک کیا ہوئے ہاں پہ ہاں فریکلین ہیک کروں تو یہ کام تو کروں گا نا میں ارے بھائی گھڑ بڑ ہوگی ابے جائے یار اگر تو تو پریزنٹ کو زندہ بچا لیا نا تو بھائی تیرے کو کچھ نہیں ہونے والا پتہ ہے مجھے سب پتہ ہے پتہ نہیں سنو بڑے کو کیسے پتہ لگ گیا یار اور اس نے میرا سی سی ٹی وی کیمرہ کیسے ہے کر لیا اگر تو یہ میرا دوست نانا ہوتا تو بھائی ابھی تک میں اس کو ایریس کر چکا ہوتا ارے فریکلین تو کیا میبھی اس کو ایریس کر چکا ہوتا بلکہ تیری طرح جیسے تو نے جوکر کو مار ہے نا اس کو میں ابھی تک ٹپکا چکا ہوتا بھائی میں بھی لٹرلی میں کافی زیادہ خطرناک ہے یار یہ تو لکیشن بھیجی ہے کیا اس نے ہاں فریکلین بھیجی لکیشن تو جانے دے ایک منٹ ٹھہر جا ابے بھائی یہاں پہ تو گڑ بڑ ہوئی رکھی ہے فریکلین جانے دے اس گڑ بڑ کو چھوڑ دے ہم نے جانے سیدھا سیکرٹ بیس کے اندر اور وہاں سے پھر پریزنٹ کو ڈھونڈ کے لانا ہے اوکی اوکی صحیح ہے لیکن پریزنٹ کو کٹیپ کسی لی کیا ہوگا بھائی میرے کو نہیں پتا میرے کو تو ابھی تک صرف ایک ہی بات سمجھا رہی ہے کہ بھائی اس کے اندر آرمی بھی انوالو ہے ہاں یار مجھے بھی اب کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے تب بھی تو آرمی نے ہماری ہیلپ نہیں کی اور اس سیکرٹ بیس کے اندر انہوں نے پریزنٹ کو بھی کٹیپ کر رکھ ہے لیکن لاؤس گینگ کے ساتھ مل گئے مطلب دونوں مل کے کام کر رہے ہیں ہاں بھائی دونوں مل کے کام کر رہے ہیں ٹریور یار پوری کے پورے آدھا گھنٹہ ہو گیا یہاں پہ لیکن تُو نے بھی تک کچھ دیکھا نہیں ارے فریکلین دیکھ رہو بھائی لیکن یہاں پہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آرہا کیا مطلب یہ کہ کوئی سیکرٹ ڈور نظر ہی نہیں آرہا ابے بھائی یہاں پہ تھوڑی ہوگا میرا خیال ہے ان ماؤنٹین کے اندر کوئی سیکرٹ ڈور ہوگا اس کے اندر سیکرٹ بیس بنی ہوگی آرمی کی لیکن یار ویسے ایک بات بتاؤں کافی بڑی آلوکیشن ہے یہاں پہ سیکرٹ بیس بنانے کی وہ تو بات تیری ٹھیک ہے لیکن بھائی مجھے کوئی سیکرٹ جگہ نظر کیوں نہیں آرہی ایک منٹ ٹھہر جا ہو سکتا ہے مجھے نظر آجائے ارے بھائی اگر تو سیکرٹ بیس بھی ہوئی نہ تو اس کے بار آرمی وغیرہ کھڑی ہو سکتی ہے نہیں نہیں یار آرمی نہیں ہوگی مجھے لگتا کہ یہاں پہ صرف اور صرف گینگ سرز ہوں گے ابے ٹریور مجھے کچھ نظر آیا یہاں پہ ارے فریکلن کیا چیز بھائی ایک بوٹ نظر آ رہی ہے کافی بڑی سی اس کا مطلب ہے تجھے جگہ بل گئی ہاں بھائی وہ سامنے ہے ہم لوگوں نے تو نیچے دیکھا ہی نہیں اور لسٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ بھائی وہ اس کو کسی بوٹ کے اوپر لے کر آیا ہے لوسنٹوس کے اندر ہاں صحیح کہہ رہا ہے چل آجا بیٹھیں کار کے اندر اسی کے آس پاس ہی کہیں پہ سیکرٹ بیس کا ڈور ہوگا ٹھیک ہے فریکلن آ رہا ہوں میں ارے بھائی جلدی آنا آ گیا آ گیا بھائی آ گیا کافی زیادہ سیکرٹ جگہ کے اوپر انہوں نے سیکرٹ بیس بنائی بھی ہے اور بھائی یہ بھلا ٹاس تو ویسے آرمی کے کرنے کا تھا پتہ نہیں پولیس کسی لی کر رہی ہے کیونکہ بھائی آرمی پوری کی پوری انوالو ہے اس سب کے اندر صحیح کہہ رہا ہے فریکلن ایک دم صحیح کہہ رہا ہے آرام سے کار چلا یار اس پہ ہم لوگوں نے واپس بھی جانا ہے پرائیزن کو لے کے بول تو تو ٹھیک رہا ہے ویسے کار کافی زیادہ اوپی ہے یہ بھلی ٹینشن نہ لے ارے بھائی یہ بھلی بورٹ تو لاؤس گینگ والو کی ہے یہ بھی تجھے پتہ ہے ہاں فریکلن ان کو میں نے ایک دو دفعہ پکڑا ہے نا اس وجہ سے آجا آجا بھائی جلدی سے آجا چلتے ہیں سیدھا اسی طرف ارے فریکلن جلدی سے جانے دے اور دیکھ آپ پہ دور بنا ہوئے کے نہیں بھائی ایدھر ہی دور ہوگا یہ تو بات کنفرم ہوگی ہے کیونکہ ایسی لوکیشن میں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی صحیح کہہ رہا ہے فریکلن ایک دم صحیح کہہ رہا ہے اب بھائی دور نظر آگیا مجھے یہ بنا ہوئے دور اس کے اندر سے ہم لوگ سیکرٹ بیس کے اندر انٹر ہو جائیں گے آجا فریکلن پہ چلیں اس کی طرف اوکی اوکی ٹھیک ہے ارے بھائی جانے دینا کس چیز کا ویٹ کر رہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھائی اس کے پیچھے کتنا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے فریکلن زیادہ خطرہ نہیں ہوگا جانے دے بھائی تو اوکی اوکی صحیح ہے چلا جا میرے ساتھ بھائی ٹریور بیس کے اندر تو انٹر ہوگے لیکن یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے فریکلن تو بائیک کے اوپر تو بیٹھ بھائی بائیک بھی آل ریڈی انہوں نے یہاں پہ کھڑا کیا ہوئے لگتا ہے ان کو پتا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں ارے فریکلن ہم لوگوں کے لیے نہیں کھڑا کیا ہوئا تھا کوئی بندہ اگر ادھر آ جائے تو اس کے لیے کھڑا کیا ہوئا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بیس بہت بڑی ہونے والی ہے اور دیکھ آر یہ بائیک بھی آرمی کا ہے ہاں فریکلن ٹھیک کہہ رہا ہے تو لیکن تو کہاں بیٹھے گا کیا مطلب ابے تیری تو جگہ ہی نہیں ہے اس بائیک کی اوپر چلا جا ٹریور پھر پیدل ہی جانا پڑے گا میں ہاں فریکلن جانے دے مجھے نہیں پتا بائیک کتنی بڑی ابھی یہ ٹرنل ہونے والی ہے اور پتہ نہیں کتنا زیادہ پیدل چلنا پڑے گا آجا ٹریور بائیک مل گیا ہمیں ابھی آگیا آگیا جلدی سے سٹارٹ کر اس کو بھائی سٹارٹ بھی ہو گیا یہ بھائی تو ہاں تو بھائی ہوگا نا ادھر یہ خراب بھائی تھوڑی کھڑا کریں گے بات تو خیر تیری بھی ٹھیک ہے اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے زیادہ لوگ ہونے والے ویپنز لے کر آئے ہونا کیا تو ارے فریکلین ایک دم مس کر کے ویپنز لے کر آئے ہیں وہ تو چانے دے اوکے اوکے ٹھیک ہے بھائی کافی زیادہ اندھیرہ بھی ہے یہاں پہ لائٹ آن کر لے نا اور پھر ٹرنل دیکھ کیا اور کتنی زیادہ بڑی ہے مجھے تو لگتا ہے بھائی یہ پورے کے پورے لاس انٹوس کے نیچے پھیلی ہوئی ہوگی آرمی کی بنائی ہوئی ٹرنل ہے تو بھائی کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس کے اندر خاص ارے فریکلین چھوڑ دے چانے دے پڑیا کر کے اوک سو سب کچھ ٹھیک ہوگا ادھر ابے یار بس پریزینٹ زندہ ہو باقی تو کچھ بھی نیچے ہی ہے ہمیں ارے پریزینٹ زندہ ہوگا تو ہمیں سے سب کچھ مل جائے گا نا کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی جان بچائی ہے آہ بات تو خیر تیری بھی ٹھیک ہے ارے فریکلین وہ سامنے دیکھ مجھے لگتا ہے کہ یہی انڈ پوائنٹ ہے بھائی مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے لائٹ آف کر دی ہے میں نے تو بس اپنے ویپنز کو ریڈی رکھ فریکلین ویپنز ایک دم ریڈی ہیں ویپنز کی چندہ نہ کر تو تو بس جس بھی بندے کو دیکھے گا نا گولی چلا دیں ابے ایسے کیسے گولی چلا دوں جب تک میرے کو پریزینٹ نہیں مل جاتا ہاں فریکلین بات تو خیر تیری بھی ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھ آرمی کی کتنی زیادہ کارز کھڑی ہوئیں یہاں پہ چلا جا میرا خیال ہے یہاں سے آکے پیدل ہی جانا پڑے گا تمہیں بچانے کے لیے کوئی دو لوگ اس سیکرٹ بنکر کے اندر آئے ہیں اگر تو بھائی زارہ سی بھی تم نے ہوشیاری کرنے کی کوشش کی نہ تو میں تمہیں کارٹ ڈالوں گا سمجھ آئیے کے نہیں لاؤس سنٹ آس کا پریزینٹ یہاں پہ کٹن ایپ ہوا ہے اور جب تک تم میری مانگے پوری نہیں کروگے تب تک تم یہاں سے جا نہیں سکتے اس لیے یہی پہ کھڑے رہا میں اپنے بندوں کو آرڈر دے کے آتا ہوں کہ بھائی اس بندے کو مار ہے جو کہ اس بیس کے اندر انٹر ہوئے ہیں میں نے ابھی ابھی سی سی ٹی وی کیمرے سے دیکھا ہے کہ ہماری بیس کے اندر کوئی دو بندے انٹر ہوئے ہیں ارے سر پھر بتاؤ کیا کرنے ہیں ان دونوں کو کٹ کے ادھر لے آؤ ارے سر کٹ گئے تو وہ تو مر جائیں گے نا زندہ پکڑ کے لانا ہے کیا نہیں نہیں بھائی زندہ نہیں چاہیے وہ لوگ یہاں سے باہر نہیں جانے چاہیے ٹھیک ہے سر جیسے آپ بولو چلو نکل جاؤ بھی یہاں سے فٹا فٹ سے اس کو لے کر آؤ میں تب تک پریزیڈنٹ کے روم میں بیٹھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کوئی بندہ اگر اس روم کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو یہاں پہ مار دوں گا آجا ٹریور آگے چلے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بندے آنے والے ہیں ارے فریکلن آ بھی گئے آئی گڑ بڑ ہوگی ابے یہ تو سارے کے سارے لاؤس گینگ کے بندے لگ رہے ہیں ہاں تو فریکلن انہی کے بندے ہوں گے نا ابے گن نکالی بھی ہے کیا تُو نے ارے فریکلن ایک دم مس کر کے نکالی بھی ہے پتہ نہیں یار یہاں پہ کتنے زیادہ جوکرز ہیں فریکلن بھائی ایک بھی بندہ نہیں بچنا چاہیے ابے تو ٹینشن نہ لے اس کا یہی مطلب ہے کہ تھانگ گوڑ ہمیں پریزیڈن بل گیا ارے فریکلن کہی انہوں نے پریزیڈن کو مار نہ دیا ہو نہیں نہیں بھائی ایسے کیسے ماریں گے اگر مار نہ ہوتا تو یہ لوگ پاہر کے کنٹری کے اندر ہی مار دیتے ابے ٹریور کدھر ہے یار تو ارے فریکلن تیرے پیچھے تھا میں پھائی مار ان کو جلدی سے یہ لوگ بہت زیادہ ہیں یہاں پہ ہاں فریکلن نظر آ گیا مجھے لیٹرالی میں بہت زیادہ ہیں ایک منٹ ٹھہر جا یہ لوگ تو کارز کے پیچھے بھی چھپے ہوئے ہیں فریکلن جو بھی بندہ تیرے کو نظر آتا جاتا ہے مارتا جا یہ لوگ سارے کے سارے وانٹڈ کریمنلز ہیں پتہ ہے پتہ ہے بھائی سب پتہ ہے مجھے بس یہ سارے کے سارے ماسک ان کے اتر جائے نا نہیں اتر سکتے فریکلن نہیں اتر سکتے تجھے میں نے بتایا تھا یہ پر منٹ ان کے موں کے اوپر لگے ہوئے ہیں پھائی یہ دیکھو کتے زیادہ بندے ہیں اس بیس کے اوپر فریکلن سیگرٹ بیس ایسے تھوڑی بنی بھی ابے پیچھے ہو جا ابے تُو پیچھے ہو جا کار پھٹنے والی ہے یہاں پہ ایک منٹ ٹھہر جا یہ بندہ زندہ ہے یہاں پہ ایک یہ والا زندہ ہے اور ایک یہ والا زندہ ہے ٹریور دیکھنا پڑے گا کہ اب پریزنٹ کدھر ملے گا ارے فریکلن آگے جانے دے آج آجا تو بھی میرے ساتھ لیکن ایک منٹ ٹھہر چا مجھے لگ رہا کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے نہیں فریکلن مجھے ایسا نہیں لگ رہا ابے ریڈی ہو جا آگے ہیں یہاں پہ کچھ گینگ سرز تیرے کو کیسے پتا ابے پھائی مجھے ان کے پیروں کی آواز آگی تھی یہ دیکھ پھائی انہوں نے تو ہمیں آگے اور پیچھے دونوں جگہ سے گھر رہا فریکلن بچ بھائی ان سے یہ نہ ہو کہ یہ کارز ہمارے اوپر پھٹ جائیں بھائی صحیح کہہ رہا ہے تو اس کو بھی پھار دے تو میں دیکھتا ہوں یہاں پہ کتنے زیادہ لوگ مرتے ہیں فریکلن مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ لوگ مریں گے اب ایک تو آگ لگ گئی نا جس کی وجہ سے مجھے بندے نظر نہیں آ رہے یہ دیکھ بھائی آگ کے شولوں کے پیچھے سے یہ لوگ سارے کے سارے نکل رہے ہیں فریکلن ختم کر ایک بھی بندہ بچنا نہیں چاہی یہ ساروں کے ہیڈ شاٹ لے تو بھائی لے رہا ہوں لے رہا ہوں ساروں کے ہیڈ شاٹ لے رہا ہوں ایک منٹ ٹھہر جا ایک بھی بندہ نہیں بچے گا فریکلن بہت زیادہ ہیں یار یہ لوگ تو سبر کر جا میں پھر آ کے جا کے ان کو مارتا ہوں کیونکہ اگر تو ہم لوگ ادھر ہی کھڑے رہے نا تو بھائی کافی زیادہ پرابلم ہو جائے گی ان کو ڈھونٹے ڈھونٹے اور یہ لوگ پھر ہمارا ہیڈ شاٹ بھی لے سکتے ہیں تب تک اب بھائی یہ کیا ہوا پیچھے ارے فریکلن پتہ نہیں یہ اڑا کیسے اب بھائی یہ لوگ کئی اڑتو نہیں سکتے کیا مطلب مطلب ان کے اندر کوئی خاص شکتیاں تو نہیں ہیں نئی فریکلن ایسے کیسے ہو سکتا ہے ان سارے کے سارے ماسک کے پیچھے انسان چھپے میں نئی بھائی میرے کو تو یہ لٹل مانسٹرز لگتے ہیں نئی بھائی مانسٹرز کان سے آگے ایک میں ٹھہر جائے ایک بندہ ادھر کئی کھڑا ہے پھائی ٹریور کو مارے گا کیا تو تجھے پتہ بھی ہے ٹریور آیا وہاں کس کے ساتھ ہے ہاں بھائی پتہ ہے اس کو چل آجا چلے آگے کی طرف اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ ادھر ہے بھی کہ نہیں فریکلن ادھر ہی ہوگا کیونکہ تُو نے خود ہی تو بتایا تھا کہ اس کو ایسی جوکرز نے کڈنیپ کیا تھا ارے ہاں تُو نے دیکھا بھی تو تا میرے گھر کے اندر ابے کدھر گیا تُو ارے آگے آگے ایک منٹ رکھ جا چل آجا آگے کی طرف چلتے ہیں اور ویپنز کو ریڈی رکھیں اور ہاں پیچھے کی طرف بھی ذرا دھیان دیں تُو ہاں ہاں ٹھیک ہے اس زفعہ تو میرے کان پیچھے کی طرف ہیں جیسی کسی کے قدموں کی آواز آئی گی بھر دیکھ لوں گا اس کو اوکے اوکے ٹھیک ہے بھر یہ راستہ تو بند پڑا ہوئے کدھر جا سکتا ہے پریزیڈنٹ ایک منٹ رہ جو اس والے روم کے اندر نہ ہو آبے پھائی اندھیرہ دیکھو کتنا زیادہ ہے ہاں فریکلن لیکن دیکھ یہ والا روم تو خالی پڑا ہوئے چلا جا آگے چلتے ہیں میرا خیال ہے آگے کسی روم کے اندر ہوگا وہ ہاں فریکلن مجھے بھی لگتا ہے ایک منٹ ٹھہر جا یہ والا روم ہے پوزیچن سمال نہیں تو اپنی اوکے ٹھیک ہے ایک منٹ ٹھہر جا آبے پھائی صاحب یہ دیکھو اوے فریکلن تم یہی تھا نا جسے تمہیں کٹ ڈائپ کیا تھا ہاں یار اسی نے کیا تھا تھینگ گوڑ یار تم لوگ آگے لیکن تم نے اس کو دیکھتے ساتھ گولی کس لی مار دی اوے بھائی ڈر گیا تھا میں یہ ہے کون اوے یہی تو ان کا بوس ہے نہیں بھائی یہ ان کا بوس نہیں ہو سکتا بوس کوئی اور ہوگا اوے اور کون آیا ساتھ ابے پھائی میرا دوست ہے ٹریور وہ آیا وہ ہے آ جاؤ بھائی جلدی سے باہر ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ذرا دھیان سے جانا یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں ابے تم ٹینچن نالو تم نے کوئی بولٹ پروف جیکٹ پہنی بھی ہے کیا اوے نہیں پہنی بھی یار تم نے سارے بندوں کو مارا نہیں کیا بھی تک ابے بھائی ساروں کو مار دیا تم ٹینچن نالو آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے اب میں تمہیں لکھے جاؤں گا سیدھا لاؤس سنٹ آس سٹی کے اندر ارے فریکلن یہ لوگ تو لاؤس گینگ کے بندے ہیں نا ہاں بھائی لاؤس گینگ کے بندے ہیں سارے کے سارے لیکن تم ٹینچن نالو جتے بھی بندے تھے سب کو مار دیا اور مجھے ساتھ میں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بھی سارے کے سارے نہیں تھے یہ دوبارہ سے تمہارے اوپر اٹیک کریں گے لیکن فریکلن یہ کام کون کر سکتا ہے تم ابھی کدھر کھڑے ہوئے ہو میں ابھی یہ آرمی کے سیکرٹ بیس کے اندر کھڑا وہوں ایکزیکٹلی اور تمہیں یہاں پہ کون لے کر آیا لاؤس گینگ کے بندے اس کا مطلب ہے ان دونوں نے مل کے تمہیں کڈنیپ کروایا ہے کیا آپ بات کرے ہو اور ہاں جب مجھے پتہ لگا نا کہ تم یہاں پہ کڈنیپ ہوگئے ہو تو بھائی میں نے آرمی سے ہیلپ لینے کی کوشش کی اور اس کے بعد ایف بی آئی ولوں سے بھی ان دونوں نے بھائی انکار کر دیا بولتے ہیں کہ ہم نہیں ہیلپ کریں گے کیا آپ بات کرے ہو فریکلن میں ایک دم ٹھیک کہہ رہا ہوں یار اچھا چلو ان کا بندوبست کر لیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجو بیٹھو کار کے اندر نکلتے ہیں سیدھا باہر کی طرف ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجو تم لوگ ابے میں تو بیٹھا ہوں ٹریور آجا بھائی چل جانے دے بھائی تو اوکے اوکے صحیح ہے ابے دیکھ پریزن پیچھے بیٹھ گیا ابے پریزن تم پیچھے کس لیے بیٹھ گئے ہو ارے فریکلن جانے دو تم چھوڑا اس بات کو کہ میں کہاں پہ بیٹھا ہوں اوکے صحیح ہے ٹھیک گوڑ یار ہم لوگ باہر آگے ارے فریکلن اب یہاں سے واپس کیسے جائیں گے ابے چلے جائیں گے کار لے کر آئے وہوں میں اور یہ ولی بوٹ ہے جس کے اوپر یہ لوگ تمہیں لے کر آئے تھے ہاں فریکلن انہوں نے مجھے دوسرے کنٹری سے کیڈنیپ کیا اس کے بعد اس بوٹ کے اندر ڈال دیا اور بھائی میرے کو یہاں پہ لے آئے لیکن یہ لوگ کہتے کیا تھے ارے ریزگینیشن مانگ رہے تھے میرا چلو ٹھیک ہے اچھا کیا تم نے ریزائن نہیں کیا آجو میرے پیچھے پیچھے کار باہر ہی کھڑی بھی ہے لیکن پریزنٹ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم آرمی جنرل کے ساتھ کیا کرو گے اور اس کے بعد ایف بی آئی کے ہیڈ کے ساتھ ارے فریکلن تم دیکھتے جاؤ بس اب اور ایک کام کرو یار تم تم میرے سیکیورٹی کے ہیڈ بن جاؤ بھائی صاحب پہلے بھی بنا تھا میں اتنی بڑی ریسپونسیبیلٹی میں بار بار سمحال نہیں سکتا میرے پاس پورے کا پورا ایک پولیس سیشن ہے جس کو میں نے سمحالنا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے دیکھ لو یہ ویلی آفر بار بار نہیں دوں گا میں اوکے سوچ کے اس بارے میں میں تمہیں بعد میں بتا دوں گا اچھا بات سنو میری ہم دونوں نے تمہاری جان بچائی ہے کوئی میڈل ویڈل تو دو یار ہاں ہاں فریکلن ضرور دوں گا میں کیوں ٹینچن لے رہے ہو تم اور تمہیں پرموشن بھی دوں گا اوکے تینک یو یار تینک یو سو مچ تو یار گائز یہ تھی آج کی اپیسوڈ کیسی لگی یار تم لوگوں کو اپیسوڈ فٹا فٹ سے کمنٹ کر کے بتانا کمنٹ پر لگ دینا فریکلن اوپی اور ساتھ میں لگ دینا ٹریور اوپی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک نہیں ٹیک کیر بابائے